حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجھا دوست عزیز سندن جو ہکڑو غلامہ خواجہ بدر الدین مجھا دوست عزیز خواجہ بدر الدین امام غزالی رحمت اللہ علیہ جے دربار میں عرض کا دعا او مجھا سہیں نماز جہ مسلیتے پڑھو پیا ایو مسلو پھاٹی ویوہ اجازت لیو مسلو نوہ دو تھم رکھا بچڑا جے کو آہے ایو سانجے لہ ٹھیکا او مجھا سہیں مسلو پھاٹی ویوہ نو کھنی آیو ہاں رکی مٹن جی اجازت لیو بار بار خواجہ بدر الدین رحمت اللہ علیہ جے چونتے امام غزالی سہیں فرمائو بچڑا ہی نہ مسلیسا زندگی جو نسبت تعلق رہوہ ہی نہ کھا دور نہ تھا چاہے ہوں جوے تو مجھا سہیں بھلا اے تیری تا اجازت لیو اے تیری تا اجازت لیو سجدیں واری جائتا مسلو پھاٹی ویوہ ایو ٹکرو کھنی کرے نو ٹکرو ہنا پانا فرمائو اے تیری اجازت تھائی اے کلمے پڑھنوارا نو جوانا غور کر خواجہ بدر الدین اوہا ٹکری مسلی جی کھنی آ جہ جگہ تے امام غزالی سجدہ دی دعا چھاڑی دعا سجدہ دعا تو اسلامی دعا ہوں لطیف سرکار فرمائو سجدہ سوہن تن سجدہ سوہن تن جن کے پرک پیریاں جی باقی منجی مسجد نے ماننے متھا گسایا نمازو تا دنیا پڑھ دیا سجدہ تا دنیا کھن دیا پر خدا شل اوہو سجدو نصیب کرے جو پیشانی برشتے ہوجے پرہی دل یار وٹ ارشتے ہوجے یہ ناممکن نہ ہے بتا سوچی تے ہو ناممکن نہ ہے ممکن ضرورہ ہے پر این ممکنہ اجتتوں کے بھٹے جے گھوٹا سننے لطیف سرکار کا پوچھی دیاتے ہو ممکن کیا این تن جو بیشانی فرشتے ہوجے اے دل تن جی ارشنتے ہوجے ممکن کیا لطیف سرکار فرمائو جا جا پسی پانکے جا جا پسی پانکے ادا تا تا ناہ سجود بنیائی وجود سجدے میں بھی آئیں مہن جو گاہب کری تھو پیو نماز میں بھی آئیں کاروبار بھ کری تھو پیو یہا نماز کیوئی فرض ادا تھیو کرز لہیو پر انیا کی بھیو فہم جیسا پسی پرینکے ہو فہم کودہ ملیو وہ فہم کدھے ملند ہوا جلے تن جی پیشانی فرشتے ہوں دیا اے دل یار جی دربار ہاں مجھا مٹھا اہڑا سجدہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لینا بچڑا جی مجھا سہیں مسلے جو وچ بھلے کڑ جے کا سجدے واری جگہ گری وئیا انہ جگہ تے ناؤں کپڑو ہن غزالی سنے جے غلام خواجہ بدردین مسلے جو ٹکڑو کڑھی کرے اوہو الگ کہو ناؤں کپڑو ہنی چھڑیو امام غزالیت نمازوں شروع لیکن خواجہ بدردین جے دماغ میں خیال آئیو تہے گریل ٹکڑو دریاہ میں اچھلایاں نا نا عدب کو نتین دو بطا کہیں پانیاں میں کہیں ہاری جے لتہے ٹھو اچے ونے زمین میں پورے چھڑیاں اکلو چویس نا نا عشقو چویس نا نا اکلو چویس پور عشقو چویس نا انہیں کے مٹی کھائی ویں دی چھاکیاں جے تو یار جے سجدنواری نسبتا چھون ایڑی جگہ تے رکھاں جو پانجے جان کھاں جدہ نہ کھیاں پانجے ٹوپی ہمیں سبھی بند کرے جنہیں رات جو سمہ دوا اوہا ٹوپی پائے سمہ دوا انہیں ہکڑی رات میں پنجوی دفا مجھو محبوب دیدارو کرائیں دوا جواب دوا اے مسلمان رگی سب کو جو نماز روز زکاة حجمے کونے لیکن انہیں کی بیو فہما جیسا پسی پھریاں کے نماز روز زکاة حجیو تو جمتا کرزا کرز ڈیانو پواندئی فضیلت میں لی دی دی تنہیں بھی ٹھیک آرہ تو مٹھنوارو موچڈانی بھی کرز وٹی بھی دو انہیں کرے روزو نماز زکاة حجو فرض کرزا ایو تو کھے ڈیانوارا پر انہیں جے کو بیو فہما اہو ایو آ تا تنجھے اندر میں ہکڑی احساس پیدا تھے محبت جی جذبات پیدا تھے اندر میں موجا دوست تا تنجھے میں اہو خیال اچھے ہانے اندازو لگا موٹی ہے چاہ ساگی جگہ تے ٹائم زوریت ہو پہ ونے تا جے کرے سمنکہ پہریئیں کجو کل پڑی کرے یا دے گلاغے یا خیر خیرات کرے ہکڑی مانی صحیق اوہا حضور جے سجی امت جے درجات جے بلندی جے لڑی چھڑی تا اللہ تو جو پیغام ہک ہے گتہ ہی پہنچائے ماتو کھان تو پچھان اوہے تا دنیا چھلے ویا انہن کھوں ودھی کا حق جے کہ دنیا میں آہن انہن جو آہے یا نہ ہے جے کرے نہ کہیں ہکڑے بکھایا لکھے کہیں ہکڑے مسکی نکھے کہیں ہکڑے غریب اکھے مولوی اکھے تو ستہ ستہ تاہم کھارا ہی دو ہے تو مولوی کاوڑ جی نمجھے مطا کاوڑ جے بھی ہر تاریخ نہ دے مطا مولوی کاوڑ جی ونجھے تو انہیں جے جلسے میں گال نہ کرے مولوی اکھاؤں جے بجائے ہکڑو تو فو اللہ کھانڈ جی کرے کہیں مسکین یتیم غریب بے پہنچکے کھارا خدا جو قسم ہکڑو لکمو نجے پیٹ جے انتر بھی دو مدینہ جے میر فرمائیو جنہیں نہ کہیں مسکین اکھے کو ہکڑو لکمو کھارا ہی دو ہے تو اللہ جی ذات بابرکات ستر ہزار سال جنت جے ویجھو نکے کرے چھلی دو ہے ستر ہزار سال پندھ جے برابر اللہ انہ کے جنت جے ویجھو کن فرمائی دو ہے اے مسلمان کہیں مسکین اکھیں غریب اکھیں یتیم اکھے موجہ دوست اترو فائی دو ہے اچھو تکر جی کرے دینہ کے سمجھوں مات ہر جگہ تے دوست چون دو ہے دوستان محمد مرہوم مغفور محمد موظم جیلا محترم محمد حاکم علی افضل حمد لنجار صاحب پہنجے بابا سائن انہ جے امبر انہ جے جمعی عزیز و کاربا جے بکششلا سب کچھ کہے ہوا پر یہاں کڑی شکلیر مولوی لہا تھوڑا خاص انتظام ہوں دو ہے سمجھے ہوتا نا ہاں ہون دو ہاں چھو تا مولوی تھوڑا داتھ لڑا ودھی کرنا ٹھیکا مکھے کوئی اعتراض کونے ماں کھاوا یا نہ کھاوا پر مکھے اعتراض کونے بین مولوی نے کھے کون کھا وڑا لیکن سوال پہنجی جگہتیں موجود اب بے اممہ جے ونجن کھاپو ستن کھمی سنتائیں ست ست تام تیار کرے کھاران وارا تو کہ سواب ہوں ملن دو تجھے اب بے اممہ کے بھی سواب ملن دو اللہ بھی راضی تھی دو اللہ جو رسول بھی راضی تھی دو کوئی شک نہ ہے لیکن سوال پہنجی جگہتیں موجود جنہ اب بے اممہ دنیا میں ہویا ست تام چھڑے چار شئیوں سونیوں تیار کرے اب بے اممہ کے جنہوں اممہ جو مجھے دل چاہو چار تام تیار کرے جی جل امڑ تو کہ کھا رہا مجھا جانی بابا مجھے دل چاہو تا جی پنجی تام تیار کرے پہنجی دل بر پیوکے کھا رہا قسم تھی رب زل جلال جو انہاں قراری امڑ ایم اب بے جی زبان ماں دعا نکرندی یا نکرندی سوچے پو جواب دیو ماں مناؤ نہ تو کہا تطفہ خیر خیراتو نہ کہو بے شک کہو لیکن خدا جی واسطے مرنکہ پوب تک قدر کہو تھا مرنکہ اگمے قدر کرن سکھا